جکارہ لائیے بولے ایسو نحال گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی سربات سنگت گاجی کی فتح بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح میرے تو بعد چار پانچی بلا رہے ہیں امید آپا دو سوا دو وجہ ساری سمابتی کر دیاں گے جیڑے پرمکھ بلا رہے ہیں ننو تو پہلا داس کو جروری بینٹیاں سانجیاں کرنیاں چاہوں دا انہی طریق نو رات نو سڑے بارہ وجہ لگ پگ پنجاگ دے قریب پلیس دو ایس پی جنہ دیگوائی کار رہے سان کو کندہ ٹاپ کے کوئی انہ نے بیل نہیں ماری باروں کوئی ٹیلی فون نہیں کیتا کندہ ٹاپ کے اندر آئے اندر اللہ دروازہ پننا شروع کیتا میں بمار سی کچھ کہنے کے لئے گوڑیاں لینیاں ہنیاں سان نیند آئی ہوئی سی پر ادھے باوجود میں اٹھ کے باہر آیا پوچھیا کونہ پائی تسی انہیں در سیا کہ میں پھکواڑے تو ایس پی یہاں میں دروازہ کھول لیا پوچھیا کی گال ہے کہ دے قرم سنگھ نے گرفدار کرنا ہے تی نالی ویک بندے اندر بجوردی چکو جی سیول دے وچھ لوبی دے وچھ اندرات آبڑے اس پی نو میں ڈرینگ روم چھ لے گیا میں کب دس گار لکییا پر اینے چرچ انہیں گرمک سن اٹھایا او اپر لی منجل تریندہ میں بھی مگر چھ لیا گیا میرا پتی اجاز ہی تھے جیت سنگھو بھی میرے نال چھ لے گیا میرا گانمنٹس یوں بھی نال چھ لیا گیا ڈیڑھ کا انٹا گرمک سنگھ دے ویڈروم دی تلاشی لئی تلاشی لے کے بری کی دے نال سارا کچھ میرے کھڑے ہیں حالانکہ میرا کھڑنا مشکل سی پر میں دیکھنا چاہوں دا سی بھی ایک ہی کرنا چاہوں دے نہیں اس بھی پھگواڑا بھی نال سی جدھوں ڈیڑھ دو کنٹیں تو بعد ایک بیگ گرمک سنگھ دا لیا کن دے مل گیا مل گیا بہت کچھ مل گیا ویکھیا تے اوڈے ویچ کیمپیوٹر دیا تارا سن اوڈے ویچ ٹیلی فون دیا تارا سن کچھ پاور بینک سی ٹیلی فون دا میرا گانمنٹ کے اندہ بھی یہ تھی آئی سمان اچھا اچھا یہ نو رکھو پاسے راکھ دیتا ہے بارہ کچھ بڑی بریقی دے نال ٹونڈیا وہ جو نہ ملیا تھلے آگے ڈرینگ روچ بیٹھے پچھن لگ پئے کہ توں آپ پہ داس میں کیا ہور بھی کسے کمرے دی کار دی تلاسی لائن لاؤ یہ کمرے دی ہور تلاسی لائی کن دے اسی گرمک سنو لے کے جانا ہے لے کے نال دو بندے اتھے کار وچی شڑ گئے ہیں بیٹھے رہے انہوں نے ہی چاہ پانی پی آیا انہوں نے بہت پچھیا سی بھی کون ہے تسی انہوں نے دسیا کہ اسی کوج پلیس جلندر دیا کوج فگاڑے دی کبور سلے دیا تقریباً ڈیڑھ کا انٹے بعد پھر چالی پنجاب بندے آئے تیہ وہ پھر گرمک سنو لے کے کمرے چا گئے تیہ انہوں نے میں نے بھی کیا کہ تسیہ اوپر آؤ میں کیا میں بمارہیں بار بار چڑھ نہیں سکدا اوہ دو رات دے دو با چکے سن پہلی گلت ہے میں کیپٹن امن اندر سنگھ نو پچھنا چاونا ہے کہ تیری یہ فوج کیڑی قنون دی پالنا کر کے ایک سیٹھیان شہری نو بینہ ٹیلی فون کی تیا بینہ کوئی رینگ کی تیا بینہ کوئی لوکل بندہ نار لیا بینہ کوئی کانسلر نار لیا اوہ دے شکر کرو کہ میں بیمار سی بیمار نہ ہندہ کیونکہ میرے گن میں نے مینو پھون کی تاکہ اپنے تے ہمڑا ہو گیا پرو تک تے اندر آ چکے سی دو کنٹیں تو بعد پھر ہم رات نو بھی یہاں بندیاں دی کون تلاسی لہوے کون پوچھے تو دیکھوڑی کییا پھر دو بیگ لائے کے چلے گے پتہ نہیں کتھوں لیا آئے ہو کوئی کہیں دے دافتر چھو لیا آن دے جی کوئی کہیں دے سیبار رو لیا آن دے جی کوئی کہیں دے دے میتر کو لیا آن دے آئے دے دوستوں لائے آئے تے پھر پندرہ کمنٹ آن دے بعد بابس چلے گئے گرم سنگتی گڑی بھی لائے گئے تے پھر من کا اڑت کا آنیاں کڑیاں سا سنگت میں تو اڑے کیونکہ خالصہ پانتھ گرو دا رتبہ ہے اس گالوے چرطی بھی چگوٹھووے جے کار پہلی بار پلیش دے تی بندے آکے تلاسی لیندے ہیں تے پھر شرے آم گرمکھنوں گوڑیاں نا آ دیتا جاوے میں کہتے کیس نہیں کریں گا پر جے شاہ شاہ دے دین ساڑھی چل رہی پلیٹیکل گیم نو پلیٹیکل کام ساڑھی سوچ نو سکیم نو تار پیڑو کرنا چاہوں دے نے کہ گرمکھن سنگھ تھی گرفتہ رہی اس نو نہیں روک ساگ دی میں بھی کہنے بچ سنکوچ نہیں کرانگا میں صدار گردیب سنگھ نو دوسری دینی جاسے دتا سی کہ گردیب سنگھ کے دے بچ بہت بڑی شاجش ہے گرمکھن سنگھ ایک واردہ ڈیٹر ہے انہوں کسی قسم دی کمی نہیں کوئی چکرچ کیوں پہے گا ایک وڈی شاجش دی وچ پسایا گیا ہے کوئی شاجش اپنی چار میٹنگا ہے وہ دا تار نہیں ہے وہ دی شاجش کیپٹون امن اندر سنگھ ہے وہ دی شاجش پرکاس سنگھ بادل ہے جنہ نے ملکے ایک سنجا ٹریپ تیار کیتا ہے کہ اے لوگ جی ایسی ترہ میٹنگاں کر کے پانت ستیاں سبھاں وچ اگاں ودے تیساڈی سے آج تنہوں خطرہ ہو سکتا ہے اتھے میں ایک بہت گل جمعے واری نہ کہنا چاونا ہے صدار پرکاس سنگھ بادل جیڑی آگون دی ہے نا آگدہ کوئی تارم نہیں ہوں دا اگ اے نہیں کہ گریبان دے کرانوی لگنی ہے جی تو آگدیاں چنگیاریاں چھیڑیں گا تی آگا وڈی ملنچ بھی آ سکتیا اس کر کے اس کر کے آگنا نہ کھڑو کیونکہ تو انہوں صرف کرسی دین دی ہے پنجاب دیاں فیجان جو تسی کئی بار اگل آئی پر اوس آگدوں سے کے اوس آگدیاں تونیاں دے اوپر تسی کرسیاں ڈانیا ساڑیاں کچھ مجبوریاں کہ ساڑی قوم دے اوگ آگو جیڑے بابا جگندر سنگ جی تو باد قوم دی واگ ڈور سنبھالن دے یوگ سی انہاں تو کچھ کتانیاں ہونیاں تے ساڑی قوم دے بہت سارے سیانے ججارو آپا وارنوالے پڑے لکھے خیروں خیروں ہو گئے تے پھر ساڑی ہونی دا بہت لمحہ ایک چپٹر دور تک خلر گیا پر میں ایک گلداؤے نہ کہنا ہے کہ آج جیڑا تسی سکھ پانتھ کٹھے ہوئے ہو ایک نمہ تیاز لکھے گا یہ بھی گل میں دعوے نہ کہنا ہے جمعہ باری نہ کہنا ہے اور بہت بینٹی پورو کہنا ہے کہ میرے موڈیاں تے میرے پیتہ دے شیدہ پا رہا ہے میرے پرہ دے شیدہ پا رہا ہے دم دم انتقصال دے چودمی مکھی دے ناڑ سینکڑے او جو دے جنہ نے اپنا واریا ہے انہ دیا پا رہا ہے اور پرتکھ روپ ویچے سینکڑے سکھ جرنے لیا دیا لاشا میں انہ موڈیاں تے سیویاں تک لگیا ہے انہ سینکڑے دے پا رہا ہے تے مال اے بھی کما ہے کہ انہ سینکڑے دا پا رہی نہیں انہ دی شکتی بھی ہے اس کر کے وہ شکتی دیا گے کوئی کیپٹن تے کوئی بادل ٹیک نہیں سکے گا پر تسی پروسہ رکھے ہو آپ ہم بہت جلدی کیونکہ رونے تو انواستی اسی کٹھے نہیں ہوئے کہ گرمک پھڑیا گیا تی اسی عوضے واسطے افسوس کرنوں کٹھے ہوئے ہیں ساڑیاں مجبوریاں سی تر نلونے ساڑیاں مجبوریاں سی میمبرینڈوم دینے پر او وقت گجر گیا ایک قوم ہوئے جنہیں جکریہ خان نو لوئے دے چنے بھی چبائے تی او تو نوابیاں بھی لینیا اونا نوابیاں دے سیرتے سکھ راج جنہیں پہر پسارے اپا سارا تی آجان دے میں اس پاسے جانا نہیں چاہوں دا پر بہت جلدی اسی ستکار جوگ بابا حرنام سنگ خال ساجی دینال پہلا بھی لمیاں میٹیاں کر کے اسی کسے سٹے تے پہنچ کے علان کرنے والے سی پر وچوں جیڑا ایک قاند واپری ہے میں سمجھ دیں کہ اے سکھ قوم ہے کہ سونے برگی قوم ہے جدوں بھی ایک تھالی وچ پہی اینے چمکڑا ہی ہیں انہیں مدم نہیں ہونا اس واسطے تے کی کچھ کر سکھ دے نے کل تک کدہ رمانڈ ہے رمانڈ ہور بھی لے سکھ دے نے رمانڈ بچ کی ہوند ہے تسی بہتے جان دے نبی پرسنٹ جان دے ہو کہ رمانڈ ج کی ہوند ہے پر کوئی گل نہیں کہ کی دینا نہیں ہویا میں کہنا ہے کہ گورمت سنگھ دی گرفتاری بہت سارے تی تی سال تو بیٹھے ساڑے ویرانوں ساڑے یودیانوں ایک سواب بنے گی کہ اسی انہ دیاں گرفتاریاں تو نجاگت لے سکیے کٹھے ہو کے پانت دی شکتی دا پرٹاوا کر سکیے ساہ سنگھ جی کلہ این نہیں نہیں جیڑا کھیتر ساڑے نہ جوڑ رہا ہے اور جوڑ رہا ہے اوہ میں یہ تھے کمہ تتھونوں شاید لگے کہ آج گورمت سنگھ دی گرفتاری تے گھرنا ہو رہے جائے پر نہیں اوہ میں چپٹر سیڑنا نہیں چاہوں دا ستکار جوگ بابا سیوہ سنگھ جی بیٹھے نے خور ماں پرخان دی ریا دینا اور بہت جلدی ساہ سنگھ جی میں اے بینٹی کر دا ہے کہ اپاں اینا ترنیا جو نکل کے ایس ترتیدے وارس بنا گئے ایس ترتیدے وارس بنا گئے کیوں پنجاب والا چاہ دینے سارے جیڑے بردیشی لوگ نے پردیشی لوگ نے سٹیٹ آئند تو بارد لوگ نے وہ بھی نگاہ رکھ دینے کہ پنجاب دا راج سانو مل جے تسانو کی ہویا ہے اسی راج نہیں کر سکتے ساتھ سنگھت اپنے گوان وچ کی ہویا ہے افغانستان وچ کی ہویا ہے ویس سال دل ڈائی دے وچوں آئی تو بیاں سالنا وچ تے ہور بہت سارے گورمک بیٹھے نے کبیشر سنگھ آئے نے گرانتھی سنگھ آئے نے ستکار کمیٹیاں آنیاں ہیں نہینگ سنگھ جتھے بندیاں آنیاں ہیں وق وق راج نیتک جتھے بندیاں آنیاں ہیں سو میں سمجھ دیں کہ تسیہ جیڑا میرے جین دے وچ میرے موڈیاں تے پاہر پا کے چلے ہیں ایدہ میں نوں بہت چنگی ترہاں احساس ہے تے ایس احساس نوں میں جمعیواری نال نباوانگا تیدہ ریزلٹ بہت جلدی تو انہوں دیاں گے انہیں شبدان دے نال میں کھماندہ جا چکے ہیں واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی تیخلصہ